نہیں کرتا ہوں میں اس کا ترجمہ ترجمہ ہے بھئی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں اے محبوب ضرور ہم انخریب آپ کو مخام محمود پر جلوہ فروز دیکھیں گے یہ ہے تو وہ تو مل گیا حضور کو تو اس سے کیا حاصل ہوگا تو حضور فرمائے کہ جو یہ کرے گا وَجَبَتْ لَهُشْ شَفَاعَ تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اب باس پاشا سمجھائے خیامت کے دن شفاعت واجب کیسا ہوں گی تو اس کے سمٹمز بتائے روز خیامت مومن اٹھنا مسلمان اٹھیں گا تو شفاعت ملیں گی نا مسلمان اٹھنے کے لئے مسلمان مرنا مسلمان مرا تو مسلمان اٹھا جو جیسا مرا وہ ویسا اٹھا تو مسلمان مرنے کے لئے کلمہ نصیب ہونا تو حضور پر جو کوئی ازان کے بعد میں درود پڑھ کے یہ دعائے وسیلہ مانگتا ہے تو گویا وہ اپنا خاتمہ بالخیر کر لینے کی دعا کر رہا یہ ہے یہ یہ چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ جب دعا کریں گے تو وہ دعا بہت فائدہ بخش ہوگی میں بتا رہا تھا کہ دجال کے فتنے سے بچے گا تو دجال کی یہ یہ صفتیں ہوں گی حالیہ دنوں میں جو ترکیہ میں جو زلزلہ آیا اس کی خبریں یہ آ رہی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ٹیکنالوجی کا تجربہ کرے لوگ ترکیہ کے دشمن لوگ تو یقین آتا ہمارے کو کرے ہوں گے ہو بھی سکتا انکار نہیں کرتے کیوں کہ یہ سب خیامت کی علامتوں میں سے ہے اب یہ خیامت مسلمانوں پہ آئی دوسروں پہ کیوں نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہو جاتا ہو گیا بلکہ فتوہ نہیں دیتا میں دکھائی دے رہا بلتا ہوں کیوں خوران نے حکیم کی پھر ایک بار بے حرمتی کی گئی جیسا اعتجاج ہونا چاہیے تھا اعتجاج نہیں ہوا اس لئے امام مالک فرمائے کہ اگر تم گستاخوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تو مر جانا بہتر ہے بولے تم مر جاؤ تم حضور کے بیعدبوں کا گستاخوں کا دین کے گستاخوں کا جواب دینے کہ تم میں طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ تم مر جاؤ تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ جو شخص سورہ قحف کی ابتدائی دس آیتوں کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت سے خوش ہوتا ہے اس کو دجال کا فتنہ خبر میں بھی پہنچے گا بلکے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے صحابہ اکرام کی محبت اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کا عدب اور اولیاء اکرام کا عدب اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اے اللہ کرین آپ اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے اے الہ العالمین بے شک آپ کے محبوب ہمارے آخہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو دب کے مرتا ہے جو دب کے مرتا ہے ملبے میں کسی چیز میں دب کے مر جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک مخام شہادت عطا فرماتے ہیں تو اے اللہ جو ترکیہ کے مسلمان اہل ایمان ملبے میں دب کر یا پھر وہ اس وجہ سے جتنے انتخال کر گئے ہیں اے مولا ان پر رحم فرمائیے کرم فرمائیے اور جو مسلمان تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون میں خیر و برکت عطا فرمائیے آمین والحمدللہ رب العالمین اور اے اللہ کریم اے رب العالمین آپ اپنے فضل و کرم سے آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج خادری خبلہ کی صحت اور آفیت عطا فرمائیے ان کو صحت اور آفیت عطا فرمائیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت اور آفیت عطا فرمائیے ان کی عمر کو دراز فرمائیے تاکہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کے جلسوں کی نگرانی اور صدارت کرتے رہے تیرے اور تیرے حبیب کا چرچہ یوں ہی کرتے رہے ان کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت اور آفیت عطا فرمائیے ہم سب کو صحت اور آفیت عطا فرمائیے ہماری بیماریوں کو دور فرمائیے ظاہری باطنی اخیدے کی اور بے ایمانی کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب سے ہم کو محفوظ فرمائیے بے شک آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں اور بے شک آپ ہی صحت اور آفیت دینے والے ہیں سبحانہ ربی کا رب العزت عمی عصف و سلام و الحمد اللہ رب العالم